اسلام علیکم میرا نام ہے نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ٹینل ہومیوپیتھی ویڈ ڈاکٹر نومان احمد جیسا کہ آپ کو ویڈیو کا تھم نیل نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو بیسیکلی ہائی بلیڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے ہے جو کہ عام آج کر پرابلم چل رہا ہے ہائی بلیڈ پریشر کے علاوہ کڈنی کا مسئلہ اور اسی طرح دیگر مسائل کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے دیفینیٹلی اگر ہائی بلیڈ پریشر ہوگا تو اس کا اثر کڈنیز پر تو افیکٹیبلی ہوتا ہی ہوتا ہے تو بنیادی طور پر جو میڈیسن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نگیلا سٹائیوہ اب اسے نگیلا سیٹیوہ بھی پڑھ سکتے ہیں میں یہاں پر پکچر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی دکت نہ ہو یہ عام ہومیوپیتھک سٹور سے مل جائے گی اگر آپ پاکستان سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر مسود کی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈاکٹر ریگویگ کی یا ایس پیل کی کوئی بھی کمپنی کی آپ لے سکتے ہیں ادروائز آپ آن لائن بھی سے پرچیز کر سکتے ہیں بہت سسی میڈیسن ہے لیکن اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے ہائی بلڈ پریشر ابھی حالیہ ریسرچ ہوئی ہے دوزار تیرہ کی ریسرچ کے مطابق ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نیگیلا سٹائیوہ کا یوز کرنے سے موسٹلی ڈیا سسٹولیک اور سسٹولیک بلڈ پریشر جو ہے اس کے اندر خاصی حد تک کمی آئی ہے بلڈ پریشر کے علاوہ اس میڈیسن کو نروس ڈس آرڈر کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے یہ میڈیسن انٹی انفلامیٹری بھی ہے اس سے انفلامیشن جو ہے کسی بھی پوائنٹ پر اگر ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے کف کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس میڈیسن کو یوز کیا جاتا ہے اگر کسی کو کف بہت زیادہ بنتا ہے وہ اس میڈیسن کا متواتر یوز کرے یہ میڈیسن کچھ عرصے میں اسے ٹھیک کر دے گی اسی طرح اس کے سمٹمز جو ہیں وہ استما کے پیشنٹس میں بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ السر جو میدے میں ہو جاتا ہے بعض اوقات اس میں بھی اس کے کافی زیادہ سمٹمز پائے جاتے ہیں یہاں پر زمنا میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع نبوی سے کچھ مثالیں دیتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی چیز میں موت کا بھی علاج ہوتا تو وہ کلونجی ہوتی تو نگیلا سٹائیوہ بنیادی طور پر کلونجی ہی ہوتی ہے انہیں بلیک سیڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ بہترین ریمیڈی ہے اور صدیوں سے یہ طبعہ یونانی میں آئیو ویرد میں اور خومیوپیتھی میں یوز ہوتی رہی ہے اس کے بہت زیادہ ایفیکٹس ہوتے ہیں برین پر آئیز پر سٹومیچ پر لیور پر اور کیڈنیز پر اور بلڈ پریشر کو مینٹین رکھتے ہیں اور باڈی ٹیمپریچر جو ہے اسے بھی مینٹین رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہی فیور میں ایکزیما میں سکن پرابلم میں کینسر میں یہ میڈیسن بہت ایفیکٹ کرتی ہے آپ اس میڈیسن کو اگر بلڈ پریشر کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آلموسٹ بارہ ہفتے تک آپ صبح دوپہر شام اس کے بیس پوند آدھے کپ پانی میں لیں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے کچھ ہرشہ استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خاطرخواہ فائدہ ہوا ہے اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو میڈیسن کانٹینیو کریں اور متواتر آپ بارہ ہفتے تک اس میڈیسن کا استعمال کریں آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اگر آپ اس میڈیسن کو ایکزیما کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چھے ہفتے تک اس میڈیسن کا متواتر استعمال کرنا پڑے گا بیس پون آدھے کپ گنگنے پانی میں آپ اس کا استعمال کریں اور چاول سے پرہیز کریں اور گوشت سے اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں آپ کے سکن کے مسائل اگزیما ہے سکیلپ الرجی ہے اور کوئی بھی اس طرح کے آپ کو سکن پرابلم ہے پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں گرمی کے دانے نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ساری انشاءاللہ حل ہو جائیں گی آپ کو دکت نہیں آئے گی اور بہت جلد آپ اس پرابلم سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اگر آپ نروس رسولر کے لیے لینا چاہتے ہیں تو اس کا متواتر استعمال کریں اس کے متواتر استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی نروس رسولر نہیں ہوگا نگیلا سٹائیوہ کے اندر خالیہ رسرچ میں یہ پتا چلا ہے سٹڈی سے یہ پتا چلا ہے کہ نروس سسٹم پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ میل اور فی میل سیکشل پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی اس میڈیسن کے اندر اس کے بھی سمٹمز پائے جاتے ہیں اور اس کے یوز سے سیکشولی ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں جیسے اپی ڈیڈیمائٹس ہو گئی اور کائٹس ہو گئی اور دیگر پرابلمز جو سیکشل سرگرمی و سرلیٹیڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس میڈیسن کے استعمال سے چند دنوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ میٹابولک سنڈروم ہیپٹائٹس سی اور دیگر مسائل کے لیے یہ میڈیسن بہت اچھی ہے اس میڈیسن کو مائگرین ہیڈیج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سٹومک السر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو سٹومک السر ہے اور آپ اس میڈیسن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میڈیسن کا آپ متواتر آٹھ ہفتے تک استعمال کریں آٹھ ہفتے تک استعمال کرنے سے آپ کو مکمل فائدہ ہوگا ادھے کپ پانی میں آپ ادھے کپ پانی لے کے اس کے اندر بیس پون ڈالیں اور اسے صبح دوپہر شام استعمال کریں آپ دن میں چار دفعہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ڈیزیز گہری ہے اور اگر ڈیزیز کیور نہیں ہو رہی دیگر میڈیسن استعمال کرنے سے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو آپ اس میڈیسن کا استعمال کریں یہ میڈیسن بہت افیکٹیو ہے اور اس کا استعمال کرنے سے آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کے کسی نہ کسی بیماری کا ضرور اس میں علاج موجود ہوگا تو اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ